امید آپ آج مل رہے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے گنگنانا اور مسکرانا یہ زندگی کے دو ایسے کام ہیں جو ان کو پکڑ لیتا ہے وہ زندگی میں مطمئن بھی رہتا ہے خوش بھی رہتا ہے اور پر سکون بھی رہتا ہے سو آج کے صبح ہم آپ کے لئے گنگناہت اور مسکراہت دونوں کا توفہ لے کر آئے ہیں سو میرے مہمان زائی فخری صاحب اور گیلانی صاحب جن سے مل کے مجھے بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے علی عباس ماشاءاللہ سے علی بتائیے گا شادی کے بعد آپ کتنی دفعہ بیگم کو کہہ چکے ہیں قدید پیکے جاؤ بیگم ابھی تو نہیں ابھی تو وہ دلدار بٹی کہا کرتے تھے کہ محبت کا بخار شادی پہ اترتا ہے پھر بخار چڑھتا جانتا بخار اترتا جانتا سرزا چڑھتا ابھی تک نہیں کہا آپ نے ابھی ہوا ہی نہیں آسکتا ابھی ایک تک ایسا نہیں جو ایک ہوتے نا اب وہ ایک جان موچ کے ڈرامے سے وہ کامی بار کا ہے ایسے وہ بھولا نہیں کہا اچھا ہا تو درامے میں سرزا چڑھتا سرزا چڑھتا انہوں نے بھی سیریس لی تھوڑی کا سرزا چڑھتا بڑے پیار سے نہیں یہ تو بڑے سیریس لی منت انہوں نے تو بڑے منتوں کے انداز رکھتا میں نے ایک دن بھی نہیں انہیں بیجا لیکن کہا ہے ٹھیک ہے محبت کے اوپر کوئی محبت کی واردات آپ کی نظر میں کیا ہوتی ہے محبت تو ایک جذبہ ہے جی خالص اور یہ بہت ضروری ہے اچھا محبت ہونی چاہیے محبت کے بغیر تو ڈنگر ہے انسان نہیں ٹھیک ہے تو محبت پہ آپ نے کوئی مشک آزمائی کی ہے ظاہر ہے کہ آج کا موضوع محبت ہے ابھی کا موضوع محبت ہے ابھی کا موضوع محبت ہے تو میں میں کیسے دل دیا اچانک اس نے رخ سے خدا نے جیسے چاند کو زمین پہ جیڑ گھر بیا خدا نے جیسے چاند کو اور میرے ساتھ ہوا گیا میں اردو میڈیم تھا وہ انگریزی دان تھی کوئی ایک مسیبت ہے اس مولے کچھ یہ ملکہ میں بہت بیارا لیکن ہمارے نوجوانوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی تو حل کر دیں بلکل 50 کیجی بیبی تھی 150 بنتی جاتی ہے 50 کیجی بیبی تھی 150 بنتی جاتی ہے ہر محبوبہ بلکل اپنی امی بنتی ہے کیا عالمی ہے ہر محبوبہ بلکل اپنی امی بنتی جاتی ہے اور تل پر لٹو ہونے والے رہ رہ کے پچھتاتے ہیں چھیل چھویلی بلو باگڑ بلی بنتی رہے ہیں سر جو خواتین کے اوپر گہری نظر آپ کی ہے وہ کمال ہے ماشاءاللہ بس ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے خواتین کی بھی مجھ پہ بڑی گہری نظر ہے اچھا وہ کون سے خواتین نظر ہے دونوں طرف ہیں وہ کون سے خواتین ہیں وہ پھر بتائیں گے وقفے میں گار بھی جانا ہے ہاں جی وہی میں کہنے لگی تھی کہ بیگم صاحبہ ٹھیک ہے نا تازہ تازہ پیکے سے آئیں محبت کی بات ہو رہی ہے مستراہت میں تو محبت کا انہوں نے علمیا بھی کیا حس حس کے سنایا ہے نا جی بالکل تو آپ کیسے محبت کا کچھ چھڑیں گے راگ میں آپ کو محبت کا جو جو لاس والا پارٹ نا بھو سنا رہا ہوں لاس والا پارٹ کونسا ہوتا ہے جدائی جدائی والا یہ محبت سے دریکٹ جدائی پہ پہنچے چھنے جی چھنے جی اچھی بات لندن سے لی گئی اور ہم حس دیئے سارے اور انہوں نے ہمیں رلا دیا کہ تینوں کی پتا ہے وچھوڑا کی بلا ہے اچھا کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بچھوڑے کا نہیں پتا ہے کس کو بچھوڑے کا نہیں پتا ہے کہ بچھوڑا کیا بلا ہے کوئی ہے سب کو پتا ہے تو آپ پھر تالیے بجائیں اپنے لئے بولی صرف آپ باپی سب لوگ ایسے چپ بیٹھے دیں پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کیا ہوتا ہے بچھوڑا بیسے آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں بچھوڑا کیا ہوتا ہے کس کو بچھوڑا کہیں گے آپ ویری گوڈ یعنی یہ تو کیا بات ہے آپ کی آپ نے کتنا خوبصورت ایک عورت کا بیٹی کی فیلنگز کا ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کا گھر چھوڑنا بھی تو بچھوڑائی ہے نا بیٹی جب عورت روزت ہوتی سب سے بڑی سچائی سعی اس پہ بلکو صحیح اب بات پھر سیریس ہو جائے گی بیٹیوں کی بات آگئی ہے بیٹیوں کی بات لیکن آپ لی سر کیوں نہیں آپ کا انداس ایک تو میں نے جو اپنی بیٹی کے لیے نظم لکھی تھی روشنی آپ کے پروگرام میں بہت دفع پڑی یہاں جو بچھوڑے کی بات کی ہے بیٹی نے تو ایک میں نے رخصت ہی لکھی تھی اچھا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اب موقع بنی گیا ہے اور بات بھی چل پڑی ہے ارشان بابل کی طرف سے باب کی طرف سے جب رخصتی پل دو پل تے بیجا کڑیے پل دو پل تے بیجا کڑیے تھوڑی دیر تے ریجا کڑیے تھوڑی دیر تے ریجا کڑیے سر اس میں اگر آپ نہ تو ساری خواتین میری جو پیاری پیاری بیٹی میں سن سکیں گے پل دو پل تے بیجا کڑیے تھوڑی دیر تے ریجا کڑیے کڑی کڑی فیر آنا ہے توں تیری فیرہ پانا ہے توں جنی دیر بھی بینا ہے توں کڑیاں گیندی رہنا ہے آئی ہے ہے دے ما پے سکھیاں ویر نی کڑیے آج سارے دل گیر نی کڑیے پل دو پل تے بیجا دے ایس سی کاروچ رہن دی ساں توں اسی کاروچ رہن دی ساں توں چوکڑی مار کے بین دی ساں توں ویرہ نال کھنے دی ساں توں بابل بابل کین دی ساں توں پوچھلے ماں دا حال نکڑیے کادی تے نو کال نکڑیے پل دو پل تے بیجا بہت تے سونا رب سبنا دا والی رکھے تے نو پاگاں والی سا سورے تیرے صد کے جامن دیورہ نندہ لاد ودامن بابل کرے دعا نہیں کڑیے پورے ہو من چاہ نہیں کڑیے اور آخری بندے کے نام کمامی خدمت کر کے عزت پامی عزت کر کے سردہ سائی روے سلامت روے سلامت تیری جنت توہنیس دی شان نکڑیے کردہ مان تران نکڑیے پال دو پال دو پال دو پال دو پہال دو پال دو پال Mutter آپ رو پڑی ہیں کیوں آپ کے جانس اب دیکھیے ان کے دل پہ ایسی کی Faculty گزری ہیں آپ کو اپنی رخستی آتہ کہ کون تو اسی ماں والی سے گئی بیٹیں آپ نے بیٹی رخست کیا کتنا ٹائمگا ہے فروری کو اے سہر مار ہر بیٹی کی ایک جیسی فیلنگ اللہ تعالیٰ دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی دعا بھی دیئے ساتھ اللہ ہر بیٹی کو آباد رکھے سیسا بیٹی کو آباد رکھے یہ دنیا کا سب سے مشکل بچھوڑا عورت سہتی ہے بالکل اور میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مرد کو یہ کہنا چاہیے کہ بچھوڑا کی بلا ہے تینوں کی بتا ہے کیونکہ اس کو تو بتا ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو بتا ہوتا ہے کیونکہ بچھوڑا کیا چیز ہے لیکن بیٹی کو آج ہم آپ کے سارا رزا خان اچھا ایسے لگ رہا ہے ایک سے صبح صبح آپ نے ہمیں پورا قرآن پڑھا دی ہے جب بھی عربی پڑھتا دل آخر میں ہمیں ایک ہی بات سمجھ آتی ہے ہم کہیں صدق اللہ حلازیم کچھ نہیں سمجھ جائے ہمیں تو کلو اللہ نے پوری یاد ہوتی لوگوں کو لیکن آپ کو موسیق تو سمجھ آیا ہوگا موسیق آپ کی آواز بھی amazing میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ بلکول پہلا گانا ہی ہم نے عربی کی پڑھ کر دیا آپ کو سمجھ آیا ہوگا ہمیں گیے آپ کو بہت زیادی مینک موسیقا لیکن ماشا را موسیقا آپ کو دلک فارج شاہر کیونکہ موسیقا موسیقا لیکن موسیقا 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 اس کے اندعانے میرے میں چاہتی تھی اور یہ گانا بڑا گہرا ہے نانسی ارجان کی کور ہے اور اس میں وہ after 40's کی جو ایک شادی شدہ لڑکی ہوتی ہے اس کی وہ feelings اس میں وہ ایک describe کر رہی ہوتی ہے کہ I have everything in my life but still that charm اور that جساں وہ تاریف لیتی ہے وہ زبردستی والی تاریفیں ہو جاتی ہیں مطلب ہماری اسنے بھی پیاری پیاری بہنیں رہی ہیں وہ پھر ان کو روز وہ کمپلیمنٹ نہیں مل رہا ہوتا ابھی 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 آپ پھر پہلے آتی فکری صاحب نے ہمیں سنایا ہے کہ پچاس کے جی کی بی بی جو ہے وہ اب ایک سو پچاس کی کون ہوگی ہے خالانکہ وہ پیاری تو ہوتی ہے لیکن بات یہ کہ یہ گہرا بہت کہ آپ جدے شیفٹ ہو گئی ہیں میرا خیال ہے کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ اس کا رسپونس آرہا ہے بہت ہی ریچ ہے بہت ریچ ہے اور بہت ہی ریچ ہے بہت ہی ریچ ہے بہت ہی ریچ ہے سرمان کلانی ساب آپ کو سارا گانا سمجھ آیا ہوگا جو سارا نگایا ہے جی تقریبا 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 یہ دونوں جو فنکار ہیں میں ان کا فین بھی ہوں یہ ہمارے ملک کا مان ہے اور اپنے ایج گروپ میں سب سے بڑا اور وہ ملک کا مان ہے نہیں ہے بہت ہی ریچ ہے خیال ہے اور بہت ہی ریچ ہے ایک اپیسوڈ میں سمیتنا ایسا ہو جاتا ہے کہ سمندر کو آپ خوزے میں مونکہ نہیں ہوتا ہے پٹ می میل انجوئے اچھا ہم نے بریک پہ جانا ہے اور نہیں مجھے ایک گانی کا بتا رہا ہے اے بہاروں گواہ ہے ضرور ضرور آپ دونوں جہے ہیں یہ بہاروں کی گواہی جہاں وڈلوار ہیں وہ دوگانہ ہو گا آئیے ہوتا یہ ہے ہوتا یہ آئیے ہوتا یہ ہے کہ جب پھر جاتے ہیں ہم بھاروں کو گواہ کیسے بناتے ہیں درخت کے اوپر اپنا نام لکھ دیتے ہیں اور اگلی دفعہ کسی اور کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اب اس نام کا کیا کہ ہمیں ایک اور نام لکھ دیتے ہیں درخت کے اوپر فخی صاحب کبھی آپ نے لکھا ہے درختوں پر نام دل بنا کے نام لکھا ہو اپنا کسی اور کا میں ایک درخت پر جب نام لکھ رہا تھا تیرا تو آس پاس کے کچھ پیڑ ملکے روئے تھے وہ شہر چھوڑ دیا جس میں دوست رہتے تھے مگر یہ ہونا تھا یہ ہجرتوں کے ورسے واہ کیا بات